my name is اسما شیخ welcome to my channel تو آج ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے احمد شاہ عبدیلی کے بارے میں جسے بات میں احمد شاہ دورانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جدید افغانستان کے وہ بانی تھے کہا جاتا ہے ستارہ سو سنتالیس میں بادشاہ منتقی ہونے سے پہلے عبدیلی فارسی شہنشاہ نادر شاہ کے ماتحت ایک گھوڑ سوار جنرل تھا اپنے دور حکومت میں اس نے ایک وسیع سلطنت بنائی جو مشرقی فارس سے لے کر شمالی ہندوستان تک اور آمو دریا سے بہرہ ہند تک پھیلے ہوئی تھی عبدالی پشتوں کا ایک شاندار شاعر بھی تھا احمد شاہ بابا جنہیں والد احمد شاہ جیسا کہ انہیں پیار سے کہا جاتا ہے رنگین زندگی بسر کی عبدالی ستارہ سو بائیس میں زمان کان عبدالی کے ہاں پیدا ہوئے جو صدوزوئی ایک پشتون قبیلے سے تھا اور زرگوانا الوکزائی جو بھی ایک پشتون ہے علماء کا اطلاف ہے کہ آیا درانی حرات میں پیدا ہوا تھا یا ملتان وہ اپنے باپ کا دوسرا بیٹا تھا درانی کے والد حرات کے گونر تھے جس سے یہ آسانے سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ حرات میں پیدا ہوئے تہم درانی کی پیدایش سے پہلے ان کے والد کو فارسیوں نے قید کر لیا تھا اور رہائی کے بعد ملتان کا سفر کیا اس جنگ کا اتقاب کیا کیونکہ وہاں ان کا خاندان تھا جب زمان خان فارسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان واپس چلا گیا تو اس نے بظاہر اپنی ایک بیوی کو ملتان میں چھوڑ دیا بعض ذرا کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ الوکزائی تھی بدقسمتی سے زمان خاند کا انتقال اس وقت ہوا جب درانی ابھی چھوٹے بچے تھے افغانستان کا بچپن کے بارے میں زیادہ معلومات مجود نہیں لیکن غالباً ان کے والد کے افات کے بعد ان کی پرورش ان کی والدہ کے بھائیوں نے کی درانی کی نو امریکے سالوں کے بارے میں زیادہ جاننا جاتا ہے کیونکہ وہ سیاست اور فارسی سلطنت کے مات تحت رہنے والے اور ان کے خلاف لڑنے والے پشتونوں کی جدو جہت میں شامل ہو گئے اگرچہ یہ معلوم ہے کہ خوف کی وجہ سے درانی کے والدہ نے اپنی بیٹی کو حرات کے نئے گورنر حاجی اسماعیل خان کے حوالے کر دیا جو درانی سے محبت کرتے ہوئے اس سے صوبہ حرات کے صوبہ حرات کے سبزہ زار بھیج دیتے ہیں اسی طرح ستارہ سو بتیس تک درانی کے بارے میں مزید کچھ نہیں لکھا گیا جب وہ اور اس کا برہ بھائی کندھار کی طرف بھاگے جہاں انہیں عبدالی قبیلے سے حسین کی نفرت کی وجہ سے میر حسین حکمران نے گرفتار کر لیا تھا خوش قسمتی سے نادری شاہ نے جلد ہی ستارہ سو اٹھتیس میں کندھار کو فتح کر لیا اور لڑکوں کو جیل سے رہا بھی کرا دیا کہا جاتا ہے اسی طرح وقت تھا جب نادری شاہ نوجوان درانی سے ملتا ہے اور اس سے پسند کرتا ہے اسی طرح ستارہ سو چالیس کے دور میں درانی اور اس کا برہ بھائی عبدالی قبیلے کی دیگر ارکان کے ساتھ نادری شاہ کی افواج میں شامل ہو گئے عبدالیوں کو نادری شاہ کی فوج کی ریر کی ہڈی کے طور پر جانا جانے لگا درانی نے نادری شاہ کے ساتھ اپنے ذاتی عملے کے حصے کے طور پر وائس آفیسر کے طور پر قائم کیا اور منظم آفیسر کے طور پر اپنے پورے وقت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے اس درانی نادری شاہ اور اس کی فوج نے دہلی پر چرہائی کی اور مور کا تقت اور کوہ نور ڈائمنٹ پانچ پر قبضہ کر لیا یہ بھی اس وقت کے قریب تھا کہ نظام الملک چن کلیج کان اسفنجہ جو ایک سابق وزیر آزم اور فیزیو گنومی کے ماہر تھے اور نادری شاہ کو بتایا کہ اس نے اس میں عظمت کی نشانیاں دیکھی ہیں اور پیشن گوئی کی کہ وہ بادشاہ بننا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ بنے نادری شاہ نے صرف اس پر یقین کیا اور راضی ہو گئے بلکہ اس کے بعد نوجوان درانی سے بات چیت کی جس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ احمد جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ احمد خان عبدالی کو یاد رکھنا کہ میرے بعد بادشاہی تم کو جائے گی لیکن آپ کو نادری شاہ کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا شاہی ہے بادشاہ نے درانی سے کہا درانی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو نادری شاہ کے پوتے مرزا شاہ رکھ کو جیل سے باہر نکال کر مشہد شہر سے پہنچانے میں اپنا وعدہ فورا کیا اس کے بعد شاہ رکھ نے اپنی ایک بیٹی کا ہاتھ تیمور شاہ کو پیش کیا نادری شاہ ایک پاغل اکبران تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے نید میں نید میں قتل کر دیا قصہ مقتصر یہ کہ نادری شاہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی صاحبہ نے جو کہ افغانی بھی تھی درانی اس نے درانی کو بلایا اور قتل ہونے کے فوراں بعد اسے بتایا اس طرح نادری شاہ کی فوج کے افغانوں اور فارسیوں کے درمیان لرائی چھل گئی کہا جاتا ہے جس میں درانی بھی افغان تھے افغانیوں کا لیڈر درانی مورک گنڈا سے مطابق نادری شاہ کے شاہی کھیمے سے روانگی سے پہلے جہاں اس کی لاش پری تھی احمد کان اپنی انگلی سے نادری شاہ کے مہر اتارنے میں کامیاب ہوا کوہ نور ہیرے اور دیکھر املاک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس سے سلام کیا آخر بار لاش نادری شاہ کو فوج اور اس کے بعد کے علاقے ٹوٹ گئے اور مختلف حکمرانوں نے مختلف علاقوں کی سربراہی سنبھال لی اسی طرح جدید دور کا افغانستان اور اس کی تازہ ترین سردیں تشکیل پائیں ایک لویا جرگا یا قبالی امائی دین کے جلاس کا احتامام کیا گیا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اگلا حکمران بھئی کون بنے گا اس خطاب کے لیے چند آدمی تھے جن میں درانی بھی شامل تھے لیکن آخر کار یہ درانی ہی تھے جنہیں اس کے نصب اس کے کریش میں ایک جنگجو کی طور پر اس کی صلاحیت اور نادری شاہ کے ساتھ قریبی تعلقات کے وجہ سے منتقیب کیا گیا چنانچہ 1747 میں احمد شاہ دورانی کو کندھار میں ایک تقریب میں افغان قبائل کے بادشاہ کا تاچ پر ناحت دیا گیا جو اس وقت صدرنت کا دہرل حکومت تھا یہ تقریباً ایک مجید میں منقت کی گئی تھی اور دورانی کی عمر اس وقت صرف پچیس سال تھی یعنی کہ دورانی ایک نوجوان تھے پرل آف پرلز کے نام سے جانا شروع کیا ایک لقب سے جسے نادری شاہ نے دیا تھا کان میں موتی کی بالی بھی پہن رکھی تھی نیز احمد شاہ دورانی احمد شاہ عبدالی کے مخالف تھے اس کے بعد اس نے پوری عبدالی قبیلے کا نام بدل کر دورانی رکھ دیا دورانی نے خرسان کے نئے بادشاہ کے طور پر اس کے لیے ایک اپنا کام ختم کر دیا اس وقت احمد شاہ کے پاس دو برے مسائل تھے جنہیں حل کرنا تھا افغان قبائل کے تنظیم اور اپنی سلطنت کا استقام یہ درست ہے کہ ان کے پاس نادری شاہ کا فارسی نمونہ تھا جس کی پیوری کی جائے لیکن جیسا کہ نادر کے الہاق کے وقت فارس کی صورتحال افغانستان میں اس جیسی نہیں تھی جب احمد شاہ تقت پر بیٹھا تو اس لیے افغانوں کو فارسی کی طرز پر ڈھالنا آسان نہیں تھا فارسی صدیوں سے متعلق النان نظام حکومت کے سامنے سر تسلیم کھم کرنے کے عادی تھے اس لیے نادر ایک قائم بادشاہیت کے خلاف وغیر کسی سنگین مخالفت کے کامیاب ہو گیا اگرچہ گیر ملکی تھا اور یہ اس کے لیے انتہائی سازگار حالات ثابت ہوا دوسری طرف احمد شاہ کو پہلی بار ایک جنگجو اور ازاد لوگوں کے درمیان بادشاہیت ملنی تھی جس کے نادر کی بادشاہیت کا مقدس تجربہ تھا جس کے تحت وہ کسی گیر ملکی کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تاکہ ان پر گریفت مضبوط کر سکے پیار سے زیادہ نفرت انگیز مساوات کی محبت سے جو ان کے خون میں شامل ہیں وہ اپنے ہی قوم کی سربلندی کو گیر ملکی آقا کے ظلم سے بھی زیادہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے اسے اپنا راستہ کو تیہ کرنا تھا کہا جاتا ہے درانی نے سمارٹ پلان بنایا اس نے تابق عبدالیوں کو جو عبدالرانیوں کو ان کی زمین واپس دی اور ان کی ہمایت حانسل کی وہ افغانستان اٹھارٹی کو بہانے افغانستان قومیت حانسل کرنے افغانستان کی نظریات کو پھلانے کے لیے ایک بادشاہ تھا چونکہ ملک بہت قبائلی تھا اس لیے اس نے قبائلی سرداروں کی ہمایت حانسل کرنے کی کوشش کی جس کے بغیر وہ کسی قبیلے پر قابو نہیں پاس سکا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار اور انتہائی محبی وطن تھا اس نے گیر ملکی جنگوں سے اس نے گیر ملکی جنگوں سے افغانیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور فتوحات کے ساتھ فوج کو برقرار رکھنے اور سپلائی کرنے اور اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے قبائلی سرداروں کو خراب کرنے کا فیصلہ کیا اسی طرح ستارہ سو سنتالیس سے سنتارہ ستارہ سو اٹالیس کے درمیان اس نے گزائیوں سے گزنی کو فتح کیا قابل اور پھر پشاور تک اپنے راستے قائم کیے ستارہ سو انچاس تک درانی اور اس کی فوج نے اور اس کی فوج نے پنجاب سندھ اور کشمیر کو کنٹرول کیا ستارہ سو چھپن تک درانی نے آج کے تمام افغانیوں کو کنٹرول کیا اور نادری شاہ کی سترنت کے خاتمے کے بعد بہت سے پروسی علاقے خستہ حال اور فتح کرنا آسان ہو گئے تھے ستارہ سو سنتالیس سے ستارہ سو ستر کے درمیان شاہ نے ہندوستان پر نو بار حملہ کیا اور اس سے لوٹا اور اس کی فوج دہلی آگرہ ماترہ اور ونڈون کے شہروں سے اپنی ہر ممکن چیز لے رہی تھی ان علاقوں پر حکومت کرنے کا کتان کوئی ارادہ نہیں اسی دوران اس نے حضرت بیگم سے شادی کی جو اس وقت کے مغل بادشاہ محمد شاہ کی بیٹی تھی دورانی کی چار بیٹے تھے سلیمان میزہ تیمور شاہ جو آخر کار اپنے والد کی جگہ بادشاہ بنے سکندر اور پرویز ان کے تیسرے اور چوتھے بیٹے تھے کیال کیا جاتا ہے کہ دورانی نے افغانستان میں پشتون قبائل کی اپنی فوجوں میں توپ کھانا متعارف کروایا اور یقینی طور پر فوج کو پیش عورانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح دوہزار آٹھ میں وہ اپنے ماضی کی وجہ سے اس کی حکمرانی کے طریقے دونوں کی وجہ سے ایک مقبول رہنما تھے افغان قبائل میں شامل ہونے اور ملک کے اندر ایک طرح کی عام ہنگی لانے اور جدید افغانستان کی بنیاد فراہم کرنے کے قابلیت افغان عوام کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے تھی اس نے اسلام کو کافروں تک پہنچانے کی کوشش کی اس نے بزرگوں کو ایک کونسل کی تشکیل کے ذریعے حکومت کی شمولیت کو بھرانے کی وجہ کی بھرانے کی بھی کوششیں کی جس میں روائیتی طور پر دورانی بادشاہیت کے مکالف گروہ شامل تھے جیسا کہ کئی گلزائی اور کچھ گیر پشتونوں نے ایک فوجی سکول قائم کیا جو نسلی طور پر اپنے آپ کو دشمنے کی صرف میں جو نسلی طور پر تھا مکلوز گیر پشتونوں کے لیے فوجی کیریئر کا آگاس کرتے ہوئے پہلی افغان پوسٹل سرویس اور پہلی پریس پبلیکیشن بنائی جو کہ دوہزار اٹھارہ کے ایک موقع پر اس کی فوج چالیس ہزار سے زیادہ مضبوط تھی کیونکہ اس کی قیادت نے بھرتی کرنے والوں کو متاثر کیا اور ایک وسیع دماغ اور حانہ روائیہ کا حامل تھا جس نے پروسی، ازبیک اور بلوچ کبائل کے اعترام کا کنٹرول حانسل کیا اسی طرح سارہ سو ساٹھ کی دہائی کے عوائل میں چند سال تک جاری رہا اور یہاں تک کہ اس نے سیکھو پر اپنا کنٹرول کھو دیا اسی طرح ستارہ سو ستر کی دہائی کے عوائل تک اس کے چہرے پر کینسر کھا رہا تھا اور احمد شاہ کے دشمن اور اس کی سردنت کو کھا رہے تھے اس نے اپنی زندگی کے آخری دس سال قابل میں گزارے وہاں سے اپنی ملکی اور گیر ملکی معاملات کو سنبھالا اور اسی طرح انیس سو ستر سے انیس سو تہتر تک لیجنڈ یہ کہ اس نے چاندی کی جھوٹی ناک پہنی تھی کیونکہ کینسر اس کے چہرے کو کھا گیا تھا جوان ستارہ سو تہتر میں درانی بلاکر پچاس سال کی عمر میں صوبہ ہرات کے مرگاں میں کینسر کے باعث انتقال کر گیا ایک مقبرے میں دفن ہے جو آج بھی ایک اکتاباس کے ساتھ کر رہا ہے آلہ اہدے کا بادشاہ احمد شاہ دورانی اپنی حکومت کے معاملات چلانے میں کسرہ کے برابر تھا اس کے زمانے میں اس کے جلال اور عظمت کے خوف سے شیننی نے اپنے دودھ سے ہیرن کی پربرش کی یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن احمد شاہ دورانی کے بارے میں جو کہ افغانستان کے بانی تھے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا تب تک اللہ حافظ